آج بیٹا ہم پریزنٹ پوفیٹ کنٹیوز ٹینس یہ ہے وہ دیکھیں گے اور یہ ہمارا پریزنٹ ٹینس کا یہ لاسٹ اس کی کائنڈ ہے لاسٹ اس کی قسم یا برانچ ہے تو اس سے کیسے پتا چلے گا ہمیں انگریش کا کوئی سینٹینس ہو دو اصل میں یہ جو اس کی سینٹینسز میں جو ایکشن ہے وہ پہلے شروع ہوتا ہے پہلے پچھلے جمعانے میں ٹھیک ہے پاسٹ میں ٹھیک ہے ایکشن سٹارٹڈ ان دا پاسٹ لیکن یہ it continues in the present time وجودہ وقت میں یہ جاری رہتا ہے ٹھیک ہے پھر سے سن لیں کہ اس ٹینس کے اندر جو کام ہے وہ ماضی میں شروع ہوتا ہے لیکن اس دور میں موجودہ دور میں یا پریزن ٹائم میں اس کو جاری جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے رائٹ اسے درہ دیکھیں اس کا سینٹینس کیا ہوگا اس طرح سے کہ i have been reading this book since morning میں صبح سے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں یا میں صبح سے کتاب پڑھتا رہا ہوں رائٹ یہ کام جو ہے یہ صبح شروع ہوا تھا رائٹ لیکن تب سے پڑھ کے آپ جو موجودہ دور جس میں وہ بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ بھی وہ وہ کام ہو رہا ہے رائٹ نیکس میں بٹا دیکھیں they have been studying english for two years وہ دو سالوں سے انگلیش پڑھ رہے ہیں اس میں جو important چیز ہے important hint جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یا تو since جو ہے وہ use ہوگا اور یا for use ہوگا یہاں کہیں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ for یا since use ہوا ہوا ہے اور اس کی جو construction ہے وہ یہ ہے ٹیک ہے وہ آگے ہم بات کریں گے اس کے فارمولا کی ابھی تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا action جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کا جو انگلیش کا جو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کی فارمیشن کیا ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ action جو ہے وہ شروع تو پہلے کہیں ہوتا ہے لیکن اسے موجودہ دور میں اس کا جاری جہاں ہونا دکھایا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو identification یا recognition ہے وہ یہ ہے کہ اس میں since یا پھر for جو ہے وہ use کیا جاتے ہیں آپ آگے دیکھتے ہیں اگر ہم اردو کا کوئی sentence دیکھیں تو اس سے ہمیں کیسے پتا چلے گا اس اردو کے sentence ہے کہ یہ present perfect continuous tense ہے اس کی بیٹا پہچان یا identification یا recognition جو بھی اسے رام دے رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے grammarians یہاں نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے کہ اردو کے فکریں کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں یا پھر رہا ہوں وغیرہ آتھا ہے رائٹ آپ جہاں کہیں گے کہ یہ بلکل وہی identification ہے وہی پہچان ہے جو ہم پیچھے پہلے والے tense میں پڑھ کے آئے ہیں یعنی present continuous tense میں present perfect سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا present continuous tense تو اس میں بھی یہ بلکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ بلکل same اس کی بھی بہچان تھی یا identification تھی لیکن present continuous tense میں اور present perfect continuous tense میں فرق کیا ہے وہ یہاں تک تو کوئی فرق نہیں اب یہاں پہ فرق جہاں ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ کہا ہے کہ لیکن اس کے ساتھ وقت یعنی نکتہ وقت جسے ہم point of time کہتے ہیں اور عرصہ وقت یعنی period of time کا بھی ذکر ہوتا ہے میری بات سمجھیں تو اسے آپ بھی سمجھ لیں کہ اس کی جو پہچان ہے وہ تو وہی ہے بلکل رہا ہے رہی ہے جو present continuous tense میں ہے لیکن اس میں جو time ہے نا اس کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن جو time ہے وہ چونکہ دو طرح کا time ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نکتہ وقت انگلیش میں ہم اسے کہتے ہیں point of time اور دوسرے کو کہتے ہیں عرصہ وقت یعنی کہ period of time تو اس میں وقت کا بھی ذکر ہوتا ہے یعنی وقت کی یہ جو دو قسمیں ہیں نا ان کا بھی ذکر ہوتا ہے اور جب present continuous tense میں یہ چیز آجے اور ساتھ میں وہ وقت کا ذکر ہو تو پھر وہ continuous tense نہیں رہتا بلکہ present perfect continuous tense بن جاتے بات کلیر ہوگی نا اب نیکس طرح دیکھیں مثلا اگر ہم یہ کہیں وہ کتاب پڑھ رہا ہے تو یہ برکل continuous tense ہو جائے گا present continuous tense لیکن وہ time کا جب ذکر آجے کہ وہ صبح سے کتاب پڑھ رہا ہے تو یہ میرا بیٹا کیا بن گیا present perfect continuous tense right اسی طرح سے دیکھیں بچے شور کر رہے ہیں کیا ہے present continuous tense لیکن جب ہو کہ بچے دو گھنٹے سے شور کر رہے ہیں تو یہ کیا بنا present profit continuous tense right تیار ہوگی نا بعد اب میرا بچے اسے next دیکھتے ہیں کہ اس کا اب formula جو ہے وہ کیا ہوگا اس کا بٹا formula جو ہے وہ دیکھیں present profit continuous tense کا یہ formula ہے affirmative کا formula یعنی مصبت جو sentence ہے اس کا formula کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اسی طرح سے جیسے ہم پہلے لکھتے ہیں mathematical form میں سب سے پہلے subject اس کا ہمیں اس لکھا زیادہ لکھنے کی پورا ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ پچھلے formula میں بھی اور یہاں پہ بھی ہم نے کسی بھی ورڈ کا پورے spelling نہیں لکھے formula میں تاکہ وہ اسے grasp کرنے میں آسانی رہے مگرنہ وہ بہت بڑا formula بن دیتا ہے ایسے چھوٹا تھا formula جہاں اسے ایک ہی لک میں دیکھنا اور اسے اپنے copy کرنا mind میں ایزی رہتا ہے دیکھیں گا subject plus has یا have been یعنی subject plus has been یا have been right یہ اسے آپ میں یہ نہیں سمجھنا کہ has الگ گائے گا اور have been جو ہے وہ الگ ایسا نہیں بلکہ یہ ایسے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ حملی ہے کہ یا تو has been ہوگا یا have been ہوگا وہ has been اور have been کہاں پہ جائے گا یہ میرا بیٹا یہاں پہ دیکھ لیں کہ has been جو ہے وہ نون کس کے ساتھ use کرتے ہیں he she it یا singular نون کے ساتھ آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے سارے جو ڈینسز دیکھیں دو تین اس میں بلکل اسی طرح سے اس کی ڈوین ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اس کو بھی ڈوین کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا یہ جو نون ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ہی ہے اب دیکھیں گا یہ کس کے ساتھ لگے گا we you they اور plural نون اور یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ لکھ لیں یہاں پہ آئے جو ہے وہ ایڈ کر لیں کہ آئے جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے 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 ہی لگے گا یہ جناب ادھر ہم نے اسے ایڈ کر دیا اور اب نیکسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے نیگٹیو اگر ہو جائے کوئی سنٹیس نیگٹیو ہو تو پھر کیا ہوگا سبجیکٹ پلس ہیز ابلیگ ہے آگے پھر ناوٹ آئے گا ٹھیک ہے ہیز یا ہیو ناوٹ اور پھر بین یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ سوری میرا خل ادھر ہم میں یہ بات درمیان میں رہ گئی ہے اسے ہم درہ کمپلیٹ کر لیں ابھی میں بات آپ سے کہا رہا تھا کہ ہیز اور ہیو جو ہے وہ کہاں یوز کرتے ہیں یہ ہیز ہے اور یہاں پہ ہم نے ہیو جو ہے یہ بارے پر ناؤنس کے ساتھ یوز کرم ہے اور اس کے بعد بین آئے گا ٹھیک ہوں کے بعد پلس فرسٹ فارم آب ڈا ورگ پلس آئین ڈی پلس آبجیکٹ اور اس کے بعد پلس سنس یا فور یہ سنس یا فور جو ہے وہ کس کے ساتھ لگنا ہے وہ نیچے یہاں پہ نینکشن کیا ہوا ابھی ہم اسے ڈیٹیل سے دیکھیں گے پہلے ہم یہ فارمولا جو ہے وہ اپنا دیکھیں پھر سے دیکھیں سبجیکٹ پلس ہیز بین یا ہیو بین پلس فرسٹ فارم آب ڈا ورگ پلس آئین ڈی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فور نیگٹیو کا دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو ذرا اسے تھوڑا آپ نے نوٹ کرنا ہے سہی طرح سے دیکھیں نا ہیز اور ہیز بین اور ہیو بین ہے نا تو ہیز اور ہیو کی بعد آپ نے نوٹ لگانا ہے بین کے بعد نوٹ لگانا یہ یہاں پر یاد رکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے تو پھر سبجیکٹ یہ ہیز یا ہیو اس کے بعد پھر بٹا نوٹ اور پھر بین اور پھر باقی کی وہی فرسٹ فارم اوپر کی طرح آف ڈا ورم پلس آئین ڈی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فور دیکھیں درہ سبجیکٹ ہیز یا ہیو نوٹ بین پلس فرسٹ فارم آف ڈا ورم آئین ڈی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فور اگر ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ ہیز یا ہیو جو ہے اس کو ہم سٹارٹ میں بٹا لیں گے پلس فرسٹ پلس سبجیکٹ آئے گا رائٹ اور یہاں پہ پھر سبجیکٹ پلس سبجیکٹ کے بعد پلس بین یعنی ہیز اور ہیو جو ہے ان کو ہم سٹارٹ میں لیں گے ان کے مطابق تو آگے پھر بین آگیا یہ بین سٹارٹ میں نہیں ان کے ساتھ لے گیا نا صرف ہیز اور ہیز کو باہر دیکھیں جائیں گے اور پھر فرسٹ فارم آف ڈا ورگ پلس آئین ڈی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فور اب دیکھیں ذرا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا پوائنٹ آف ٹائم کا اور پیریڈ آف ٹائم کا یہ دو دو کشمیں ہیں ٹائم کی وقت جہاں وہ دو ترہ کا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں یہ ایک ہوتا ہے نکتہ وقت یہ نکتہ وقت ہے اور یہ ایک ہوتا ہے عرصہ وقت اچھا جب ہم عرصہ وقت یا پوائنٹ آف ٹائم کی بات کرتے ہیں تو پوائنٹ آف ٹائم کے ساتھ ہم سنس لگاتے ہیں بات کلیر ہوگی نا اور پیریڈ آف ٹائم کے ساتھ ہم فور لگاتے ہیں اچھا تو یہ جو پوائنٹ آف ٹائم ہے جس کے ساتھ ہم سنس لگاتے ہیں تو یہ پوائنٹ آف ٹائم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے ہمارا واش ٹائم یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں دو بجے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں تو پھر سنس لگے گا یہ واش ٹائم ہے ایک بجے دو بجے تین بجے جتنے میں یہ ٹائم ہے جب گڑی کا جو ٹائم ہے اس کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر واش ٹائم تو پھر جو ہے وہ سنس لگے گا پھر دیکھئے گا آگے یہ جو دنوں کی نام ہے ہے نا ہمارے سیون ڈیز سن ڈی منڈو ٹیوز ڈیز یہ سارے تو ان میں جب کوئی یوز ہوگا تو اس کے ساتھ بھی بیٹا سنس ہی لگے گا ٹھیک ہے یہ بھی پوائنٹ آف ٹائم میں آتا ہے اور پھر ایک اور چیز دیکھ لیں کہ یہ ڈی جو ہے ڈی کی سٹیجیز ڈی کی سٹیجیز کیا ہیں یہ مارننگ نون ایفٹرنون ایوننگ تو یہ جو ہیں یہ سارے دن کی سٹیجیز ہیں ان کے ساتھ بھی سنس لگے گا آگے دیکھیں انسان کی جو لائف ہے نا اس لائف کی سٹیجیز جو ہیں اگر ان میں سے کسی کا ذکر ہو تو وہاں پہ بھی سنس ہی لگے گا وہ سٹیجیز کیا ہیں جیسے چائلڈھوڈ ہے بوائی ہوت ہے مین ہوت ہے پولڈ ایج ہے تو یہ سارے جو ہیں اس کی زندگی کی سٹیجیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم سنس لگاتے ہیں اور یہ پوائنٹ آف ٹائم میں آتا ہے منت کی جو نیم ہیں جینوری فیبوری میں اور چیٹ پول میں یہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا کہ آپ نے سنس ہی لگانا ہے پھر یہ ویک جو ہے اس سے مراد یہ ہی ہے پیچھے آگے بعد اسے آپ بشاک رہنے میں اسے ویک کے ڈیز جو ہیں نا وہ مراد تھے لیکن یہ رپیٹ ہوگئے اسے آپ بشاک کمیٹ کرنے آگے ہی یہ جو سال ہوتے ہیں انیس سو اسی سے بیس سو پندرہ سے جو بھی یہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم نے سنس میں بیٹا لگانا ہے کیونکہ یہ بھی پوائنٹ آف ٹائم کی کٹیگری میں آتے ہیں رائٹ اب یہ تو آپ نے چیز ہے وہ دیکھ لیں اب اس کٹیگری ہیں اس سٹیج کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ ساری پیریڈ آف ٹائم میں آتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہم فار لگائیں گے ٹھیک ہے نا وہ کیسے اس میں آتی ہے پیریڈ آف ٹائم میں سارا سارا کچھ یہ جیسے کئی گھنٹوں سے یا دو گھنٹوں سے آپ یہ دو گھنٹوں سے وہ دو بجے سے تو نہیں نا دو گھنٹے ہیں دو گھنٹوں سے ہوگا فرض کہنے میں دو گھنٹوں سے آپ کے انتظار کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ فار لگے گا منٹس کی بات ہو پھر بھی دیز کی بات ہو اتنے دنوں سے ٹھیک ہے پھر بھی فار لگے گا جب مطلب دیز کی بات ہو جو وی کے ڈیز ہیں ان کے نام نہ ہوں سمجھ لگی نہیں بات اگر کسی دن کا نام آ جائے گا پھر تو وہ اس کٹیگری میں آ جائے گا ٹھیک ہے اگر دن کے یہ ہو کہ چند دنوں سے یا دو دنوں سے پھر تو یہی پیریڈ آف ٹائم کی کٹیگری میں آئے گا اسی طرح سے منٹس منٹس کی نام نہ ہوں بھالکہ اس میں ساتھ میں کچھ نمبرز ہوں دو تین چار پانچ ماہ چند ماہ ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ اس کی بات ہے تئی سالوں سے چند سالوں سے تو یہ جو سارے ہیں بیٹا یہ اس پیریڈ آف ٹائم میں آتے ہیں یہ اور یہ والے جہاں یہ بڑا ایزی ہے ویسے آپ کے لیے میرا نکھیات کو مشکل ہوگا تو اس کو آپ ایک دفعہ دیکھیں بیٹا ایک بات رہے گی تھی کرنے والی کہ یہ جو ہمارا ٹینس ہے نا پریزن پورکیت کنٹینویس ٹینس اس کا فیسی باعث جا ہے وہ نہیں ہوتا یاد نہیں تھے رہا سوری خدا حافظ اوکے بھائے